اسلام علیکم ہائی ایوری ون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے آج جو ہے نیو کلاس ہے ہماری پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے ہم نے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہمارے پاس بہت سکرہ پڑا ہوا ہے ملو پیک کا اور ٹیکس پڑا ہوا ہے اور یہ جو ہے امیج پڑھی ہوئی ہے اس کے جو ہے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے اس کے اندر لیکن کچھ سیٹنگ جو ہے ہمیں اس میں اڈو بے کرنی پڑے گی کچھ ہمیں کوہرل میں کرنی پڑے گی تو کوئی کوہرل کے اندر پڑی ہوئے تو اسے میں نے جو ہے اڈو بے لے کے جانا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے کنٹرل ای پریس کریں گے آپ اور جے پی جی کا جو ہے وہ آئے گا اسے آپ جے پی جی کر لیں گے یا آپ پی این جی کر لیں گے سیف یہ سی پی این گی پہ کلک کر دیتے ہیں کوئی بوکس ہے تو پی این جی پہ ون اور یہ ایک سپور پی این جی جو ہے آر جی پی ہوتا ہے یہاں سے آپ آر جی پی سٹیک کریں گے تو یہ پی این جی میں ہمارا جو بوکس ہے ایٹھ ہنڈریٹ کی ریلویشن پہ یہ اوکے کر دیا اس کے بعد جو ہے یہ ایمیج ہے اس کو بھی جو ہے اتنے پہ اسے جی پی جی کر لیتے ہیں پی این جی نہیں کرتے آپ یہاں سٹیک کر کے جی پی جی کر لیں گے اور ٹو یہ ایکسپورٹ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے یہ ہے ہمارے پاس ٹیکس آپ نے اس کو کرنا ہے کنٹرول ای اور ای پی ایس فائل میں جو ہے اسے آپ نے کرنا ہے اوپے یہ ہے تھری ای پی ایس ایکسپورٹ کریں گے اور یہاں پہ ریلویشن آپ نے اس کی کر دیں گے تو دوستو یہ جو تھا یہاں تک ہمارا تھا اس کے بعد دوسرا جو چیزیں ہیں ہم نے اس کا بیگراؤنڈ بھی لگانا ہے جیسے کراس کا یہ لگا ہوا ہے اس حساب سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ چھوٹی سی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں دوستو ابھی جانا ہے ہم نے ایڈوب کے اندر کنٹرول اینڈ پریس کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ فائل مطلب بھی اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ رجی پی کنر سلیک کریں گے یا سی ای 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 کریں گے جو بھی کریں گے یہ سلیک ہو جائے گی یہاں سے بیٹھا ہے آپ سیکسٹی کر لیں تھرٹی ٹو کر لیں یہ سیکسٹی جو ہے یہ ٹھیک ہے ریزولیشن بھی یہ اور یہ اوکے کر دیا اب یہ جو تھا اس کا ڈیزائن پوسٹر کا یہ اس طرح شیپ میں ہے تو اگر اسی شیپ میں لگانا ہے صحیح ہے اگر اس کا مطلب کے سائز چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ سائز اس کا چینج بھی کر سکتے ہیں یہ فائل بند کر دیتے ہیں ہم پھر کنٹرول اینڈ کریں گے دوبارہ آپ یہاں سے اس کی ویٹھ جو ہے اگر پکزل میں ہے تو یہاں سے پکزل کریں گے ان چیز میں ہے تو ان چیز میں سلیک کر لیں گے اور آپ نے سب سے پہلے ایمیج کے جو سائز ہے آپ نے یہاں پہ اس کی ریزولیشن بھی دیکھنی ہے کہ وہ کتنی آتی ہے یہ ہو گیا سی ایم وائک میں تو اب جو ہے ایدھر ہے فائف تو یہ ہم کر لیتے ہیں ٹین کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے کر لیتے ہیں ایٹ کر لیتے ہیں ریزولیشن اب ایمیج سائز آ رہا ہے 3.4 ایم بی کا تو یہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے سائز ہو گیا اس کا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ پوسٹر پیچھے پڑا ہے ہمارے پر ڈیزائن تو یہ ہمارے پاس تھا اسے جو ہے ہم فائل کو لے جائیں گے اڈوب کے اندر اور یہاں پہ ہم نے یہاں کے آ کے ڈالنی ہے اوپر والے حصے میں اسی کے اندر نہیں ڈالنی اوپر والے حصے میں ریزولیشن اب ایمیج لکھی تھی تو آپ یہاں پہ 3 کریں گے تو دیکھیں 2.2 ایم بی کا سائز آیا اس کا اوکے کریں گے تو یہ رہی ہے ہمارا بلکل جو ہے صاف جیسے کہتے ہیں اس طرح ٹیکس آ گیا اس کے پاس جو ہے پی این جی ہے اسے بھی آپ یہاں پہ لے ہیں گے اور یہاں پہ آ کے اس نئے پورشن میں وہ کر دیں گے سی پریس کریں گے تو یہ جو ہے کروپنگ کا وہ آجاتا ہے تو آپ یہ یہاں سے پگڑ کے بڑا کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ وہ بلکل ہی وہ تھا تو یہ کروپنگ ہوگے کریں گے تو یہ کروپ جو ہے یہ دیکھیں بڑا بڑا ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہیں ان کو بھی لیے آنا ہے آگے آگے اس کو وہ کر دینا ہے یہ نیو فائل جیسے اب ایک دو اور تین یہ ایٹم ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس جو ڈیسائر ہے جس میں ہم نے ڈالنا ہے اب جو ہے آگے کیا کرنا ہے ہمیں وال پیپر لے لیں نیٹ سے لے لیں نیٹ پہ مطلب کہ ڈاؤلوڈ کر لیں میرے پاس تو مجود ہے اب یہاں سے دیکھیں اس طرح سے کوئی بھی مطلب کے آپ یہ لگا لیں کوئی بھی اس طرح سے جو زیادہ خوبصورت ہو اس پہ آپ جو ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایسے ہی کر کے جو زیادہ اچھا لگے گا تو اس پہ جو ہے اس کی سیٹنگ بنا دیتے ہیں ہم نے ڈیزائن کی یہ اتنا زیادہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی ہو سکتی ہے اس پہ جو ہے کاؤ آرگری ٹھہری ہوئی ہے اس پہ سیٹنگ کر لیتے ہیں یہ میں لے آتا ہوں اور اس کو ڈال لیتے ہیں آگلے پوشن پہ اب ایک دو تین اور یہ چار ہی ہماری ہوگئے مختلف اس کے بعد جو ہے ہم نے کاؤو لینی ہے کاؤ یہ ٹھہری ہوئی تو ہیں لیکن ہم نے دوسری لینی ہے جہاں میں پی این جی میں مل جائے تو وہ جالا اچھا ہے ہینیمالز یہ پی این جی ٹھہری ہوئی ہے اسے کوپی اٹھا کے جو ہے اگلی اس میں ڈالتی ہے تو یہ ہمارے پاس آگے اب فرس فرس یہ ہے تو اس کے بعد آپ نے کہا گا بیک اراؤنڈ کو یہاں سے سلیک کرنا ہے اور اس پہ لے کے آنا ہے جیسے لے کے آئیں گے آپ نے آگے یہاں پہ جیسے کر دیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری فائل جو ہے یہاں پہ آگے کنٹرول ٹی پریس کریں گے آپ سوم آؤٹ کر کے اس کو جو ہے اس طرح اس کی سیٹنگ کریں گے اس کے اندر تو یہ وال پیپر ہے اس کا اتنا حج نہیں ہے اوپر کریں نیچے کریں تو سیٹنگ ہوئی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے یہی ہے دودھ کا اس کو لے آتے ہیں کنٹرول ٹی اور اس کو اس طرح چھوٹا کر کے اے فیل وقت یہاں رکھ دیتے ہیں اب یہ مند کر دیتے ہیں کہ یہ آگئی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہے جی پی این جی اس کو لے آتے ہیں اب اس کا سائز بڑا ہے کافی تو آپ کنٹرول ٹی کریں گے زوم آؤٹ کر کے کنٹرول مائنس جب پریس کریں گے آپ نمبر والوں میں سے جہاں پہ ساری وہ ہوتے ہیں نیم لوک میں تو وہاں سے آپ اس کو کنٹرول ٹی کریں گے مائنس کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی پریس کر کے آپ اس کو چھوٹا کریں گے اور یہاں سے سلیک کر کے یہاں پہ لے ہیں پھر کنٹرول پریس کریں گے تو یہ زوم ان ہو جائے گا یہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا یہ بھی ہم بند کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ٹھہری ہوئی ہیں ان کو لے آتے ہیں یہ جو سائز وہ پڑی ہوئی تھی یہ جو سائز یہ فائل بڑھی آتی ہے چھوٹی ریزویشن پہ ہوتی تو پھر اتنا مسئل نہیں ہوتا پھر یہ اس کے اندر پوری پوری آجاتی ہے یہ آگیا یہ بھی بند کر دیتے ہیں اب ہے جی کرین یہ بھی آگیا تھا لاسٹ میں ہے جی کاو اسے بھی لے آتے ہیں کنٹرول ٹی اور یہاں سے پڑھ کر اس طرح سلیکٹ کوئی نہیں پیچک بھی جاتی ہے اس طرح اپنی چھے کر کے پھر جیسمنٹ کو شیٹنگ کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ٹوٹل ایک کی لیئر کے اندر اس میں آگئی ہیں یہ ہم بند کر دیتے ہیں اب ایک ہی ہمارے پاس فائل ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے آپ آپ نے اس کے اب سیٹنگ کرنی ہے یہی خالص جو ہے یہی دیکھا ہوا یہی ہے دودھ کا خالص اس کو تھوڑا سا آپ سلیک کر کے تھوڑا سا چھوٹا کریں گے تو یہ ہمارا اس کو سلیکٹ جب آپ کنٹرول پریس کریں گے تو جس چیز میں بھی کلک کریں گے کنٹرول سلیکٹ ہو آپ کا تو وہ آپ کی لیئر سلیکٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کنٹرول میرا پریس ہے میں نے اس پہ کلک کیا ہے یہ لیئر سلیکٹ کنٹرول پریس ہے یہ لیئر سلیکٹ ہوگی یہ سلیکٹ ہوگی کنٹرول پریس کر اس کو سلیکٹ کریں یہ سلیکٹ ہو گیا نیچے یہاں سے دروپ شیڈو کا اپشن ہے دروپ شیڈو لگائیں اس کے بعد جو ہے اس کا گلو کا ہوتا ہے آؤٹلین جیسے ہے یہاں سے بارڈ بھی ہو جائے گی کم بھی ہو جائے گی کلر چینج ہو جاتا ہے یہ یہاں سے بھی چینج ہو جاتا ہے یہ کلر ہے ریڈ لگانا ہے کلر اس کو ہمیں انر شیڈو جو ہے یہ لگ جائے گا اس کو ہم نے کرنا ہے یہاں سے پروو کا لگا دیتے ہیں یہاں آپ سلیک کر کے کلر اس کا وائٹ کر دیں کلر وائٹ ہو گیا دروپ شیڈو جو ہے تھوڑی سی ڈال کریں گے یہ تھوڑا ہم یہاں سے لائٹ کریں گے اس کو ہوگے کر دیں گے یہ آپ کا جو ہے یہ سیٹنگ یہاں اب جو ہے یہ رہتا ہے ہمارا اور یہ رہتا ہے اب اس کو آپ کنٹرول زوم ان کریں زوم ان کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں سے لیں گے برش ریزر برش یہاں گیا تو دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ پریس کیا ہے تو سارا جو ہے وہ ختم ہونے لگ گیا ہے اس کی سیٹنگ کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سلیک کریں گے اور ریزر اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ ریزر کے آگے یہ سلیک کریں گے یہ سلیک کرنے کے بعد کنٹرول جتنا مطلب کہ اس کو زوم ان کریں گے اور اس کو آپ یہاں سے چھوٹا بھی کریں گے یہ ابھی بھی یہاں سے چھوٹا کریں گے کتنا تو اب جو ہے آپ یہ جیسے یہاں پہ ماریں گے تو وہ آپ کا جو ہے ادھر سے آپ پہلے یہ سلیک کریں اس کو ہنڈڈ ہنڈڈ کر دیں جب آپ نے پورا اگر اس کو ختم کرنا ہے وہاں سے اگر مکس کرنا ہے تو پھر ففٹی ففٹی ٹھیک ہے اگر پوری کٹنگ ختم کرنی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا ختم ہو گئے نہیں جسے گاس نظر آ رہا ہے تو اس کے لئے جو ہے یہاں پہ ہنڈڈ ہنڈڈ کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم یہ اس طرح مارتے جاتے ہیں اوپر نیچے وہ ایسے لگے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں گھاس کے اندر جو ہے ہمارا یہ مکس ہوا ٹھا رہا ہے کیونکہ کلر اس کا بھی گرین ہے اور اس کا بھی گرین ہے تو اس وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ تر محسوس بھی نہیں ہے اور آپ پھر چھوٹا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھاس ایک جیسے نہیں ہوتی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اور اب آپ اس کو کیا کریں کٹرول ایم کریں اور اس کو تھوڑا سا لائٹ یہ ڈار کریں جب آپ لائٹ یہ ڈار کریں گے پھر آپ کا محسوس ہوگا آپ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کو تھوڑا سا ڈار کر لیتے ہیں یہ ڈار کرنے سے یہ اب ہلکا ہلکا جو ہے آپ کو نیچے کلر نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم تیز اور لائٹ ڈار کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم چینج کریں تو یہ ہلکا سا ہو گیا اگر نیچے کلر ہمارا کوئی اور ہوتا تو پھر جو ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لائر ہماری نیچے کی سلیک تھی آپ نے یہ لائر سلیک کرنی ہے اور یہ جو ہے ہمارا گھاس کے اندر ڈبا جو ہے پڑا ہے تو یہ جو ہے ہمارا گھاس کے اندر مکس ہو گیا جیسے کوئی وزن آتا ہے تو گھاس کے اندر بچیز بیٹ جاتی ہے نیچے تو یہ ہمارا اس طرح سے ہو گیا اس کے بعد ہماری ہے کاؤ اور اس کو کرنا ہے ہم نے چھوٹا کاؤ کو ہمیں یہاں پہ اس طرح سے کھڑا کر دیتا ہے کنٹرول جے کریں گے لائر ڈبل ہو جائے گی اس کو ٹرائٹ کلک کر کے فلپ کر لیں گے اور پکڑ کے چھوٹا کر دیں گے اور وہاں دور اوپر کھڑا کر دیں گے یہ یہاں پہ اگر کاؤ کے بھی سیٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ وہی سیٹنگ کریں برش چھوٹا کریں یہ پاؤں پی ہلکا ہلکا جیسے گاس ہوتا ہے لیکن یہ ریزولیشن کافی کم ہے تو چھوٹی جو فائل ہے اس ویسے زیادہ تر نظر نہیں آرہا اگر ریزولیشن ہائی ہوتی اور چیز تھوڑی بڑی ہوتی تو پھر یہ واضح نظر آتا کہ جیسے گراس کے اوپر آپ ہیں یا بیٹھے ہیں یا گاس آپ کی پاؤں پہ آرہی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو کرنا ہے سلیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ یہ ٹول لیں گے اور ان کی کریں گے کٹنگ اس طرح سلیکٹ کر کے یہ 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 آپ ایسے بھی کوئی بھی فائل ہو ضروری نہیں ہے کہ یہی چیز ہو کس کا پوسٹر ہے ڈیزائن ہے کوئی چیز ہے تو وہ آپ اس طرح کر کے سیٹنگ خود کر سکتے ہیں آپ نے پروفائل بنانی ہے یا ویڈیو کا جو ہوتا ہے پیج بنانا ہے اس طرح کچھ بھی بنانا ہے تو آپ کسی کی بھی فائل اٹھائیں اس میں ڈیٹنگ کریں فوٹو کرٹنگ کریں چیزیں وہ اسی طرح آپ اس کی خود سیٹنگ کر سکتے ہیں اب یہاں تک ہم کر لیتے ہیں کٹنگ اس کی ڈلیٹ پریس کریں گے یہ ہوگیا ڈلیٹ اب نیچے پڑا ہے ہمارے پاس گھاس اب گھاس پڑا ہے اس کے ساتھ مکس نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ ٹول لے لینا ہے اور سائز توڑا سا اس کا بڑا کر دیں گے ہنڈیٹ ہنڈے دینے دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو ہے اس طرح کرنا ہے اب وہ گھاس کٹنگ ہوتا جا رہا ہے تو مکس ہوتا جا رہا ہے اگر یہاں پہ بھائیں گے پھر بھی ہلکا ہلکا آئے گا اگر یہ جو ہے ہم یہاں سلاک کریں اور یہ لے لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ریٹ دائرے میں آئے گا اور یہ مکس ہو جائے گا اس کو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں اس طرح مکس کر کے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں ریڈی گاز پہ ٹیاری ہوئی تھی اتنا مسئلہ نہیں تھا یہ جو ہے یہ اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس پہ سیٹنگ ہو گئی ہے اب کیا کرنا ہے کہ اگر یہی لوگو ہوتا تو یہ ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو ڈیزائن بہت ہی اچھا ہو جاتا اس کو سلاک کریں گے آپ کٹنٹرول جے پریس کریں لیئر ڈبل ہو جائے گی یہ لینا ہے اور یہاں سے اس کو اس طرح سلاک کرنا ہے تھوڑا اوپر کر کے اور کٹنٹرول ایکس پریس کریں گے پھر کٹنٹرول بی کریں گے تو یہ لیئر جو ہے آپ نے ڈیلیٹ کر دینی ہے اسی کو یہاں پہ نیچے لیانا ہے اور اس لیئر کو اٹھا کے سب سے اوپر کر دینی ہے تاکہ یہ جو کاؤ ہے پیچھے ہو جائے تو یہ ہمارا ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس لیکٹ کریں گے اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل سلیکٹ ہو گیا باہر کا جو تھا اب ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ہمارا اڑ گیا اس کو یہاں سلیکٹ کر کے یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا اب کرتے ہیں اس کو سلیکٹ تھوڑے سے یہاں پہ گرین ٹھہرا ہوا ہے یہ اس جگہ پہ اس کو کرتے ہیں سلیکٹ اور سلیکٹ کرنے کے بعد دروپ شیڈو سلیکٹ کرتے ہیں دروپ شیڈو دیکھیں ہلکا ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے ڈار کریں گے ایدھر سے کریں گے اگر اس کو تھوڑا کم کریں گے تو لائٹ ہو جائے گا یہاں پھر تھوڑا پھیل جاتا ہے یہ یہاں سے اس کی ہلکی انگسیٹی مکانی چاہتا ہے یہ ہو گیا کنٹرل ٹی پریس کریں گے کنٹرل ٹی پریس کریں گے تھوڑا سا چھوڑا کرنا ہے تو چھوڑا بھی کر سکتے ہیں کوئی حد نہیں ہے اب جو کاؤ وہاں ٹھہری ہوئی ہے اگر اس کاؤ کو جو ہے آپ نے ادھر لے کے آنا ہے تو کنٹرل جے کریں لائر ڈبل ہو جائے گی تو ایک کاؤ یہاں پہ آسکتی ہے یا یہاں پہ بھی آسکتی ہے اس جگہ اس طرح کر کے ایک کاؤ یہاں پہ آسکتی ہے تو دیکھیں بڑا آئیزی سا تھا ڈیزائن جو ہے ہم نے اس کی سیٹنگ کیسے کیسے چیز ہمت ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی چیز کو بنانا ہے کوئی چیز بھی آپ اس طرح اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ڈوب کے اندر تو جو بھی بنانا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ دیکس ویڈیو پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ